دیکھ یہ پتہ نہیں یہ دفتر خارجہ کس سے کیا چھپا رہا ہے مگر امریکان کھلا کہہ رہے ہیں کانگریشنل ہیئرنگز میں کہ ہمارے فلائٹس اور اوور فلائٹس چل رہے ہیں مگر ایز ای میٹر آف پرنسپل میرے خیال میں جب باتیں کرتے ہیں ہم تو سچ کہنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا بہت برا ریپیوٹیشن ہو گیا ہے پوری دنیا میں کہ ہم جھوٹے ہیں لیکن ایک طرف آپ اپسلیوٹلی نوٹ کے نعرے لگاتے ہیں دوسری طرف اس طرح کے انڈر دی ٹیبل کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر نوروے سے اپنے ڈپلیمیٹک ریلیشنز ختم کرتے ہیں ہم نے کہا ہے نہیں کہا ہے ہم نہیں مانا امریکہ میں قرآن جلا گیا دیکھیں بات سنیں یہ چیزیں ہوں گی پوری دنیا کے لئے اسلام کے خلاف ایک اسلاموفوبیا اگیس جا رہا ہے اب بائیس چوبیس کروڑ یہاں اتنا ہی پلاس مائنس انڈیا میں اتنا ہی کو بنگلہ دیش میں اوپ جہتر کروڑ ان کا ایرب اورجین ہے سب کا مجھے بتائیں سینٹرل ایشیا ان کا اورجین ہے مجھے بتائیں ترک ہیں اچھا افغانستان ان کا اورجین ہے وہ نہیں تھے کے دارے ہیں اسلام کے بھئی یہ پولٹیکل پارٹی نہیں یہ بنارسی تھگوں کے ٹولے ہیں وہاں بہان کر رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں فلانہ کر رہے ہیں دیکھئے چیلنجز بڑھیں گے اور چیلنجز کام نہیں ہوگے جو میں سمجھا ہوں سعودی عرب نے جو ہیلپ کی ہے وہ انہوں نے ہمارے بینکس میں تری بلین ڈالر یا اس سے کچھ زیادہ رکم رکھوائی ہے سب میں نے اس لیے اس لیے سوال پوچھے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان پر دباؤ ہمارے پر آیا تھا ہم نے چین سے پیسے لے کے ان کو واپس کیے تھے ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا اس ویڈیو کے اندر بتا رہا ہے کس طریقے سے عمران خان ویسے تو کہتا ہے absolutely not کہ ہم یہ ائر سپیس نہیں دیں گے مگر اندر ہی اندر کچھ الگ باتیں چل رہی ہیں اور امریک کانگریس میں اب یہ سمجھوتا ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اوپر سے ہم خوائی جا جوڑا سکتے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے جو عمران خان بولتا ہے وہ سچ نہیں ہے ہلالی کا گصہ فورٹ پڑا ہے اس سمجھ عمران خان کے اوپر اسی وجہ سے پورے پاکستان کو جھوٹا بولو جاتا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان کی رتی بھر کی عزت نہیں ہے اور ساتھی ساتھ حسن نشار صاحب نے یہ بھی بتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اب بولنا چھوڑو ہم یہاں پر کنورٹٹ ہوئے تھے پہلے مگل آئے تھے اس کے بعد عیسائی آئے تھے اس کے بعد ہم سارے کنورٹ ہو کے ان دھرموں میں بٹے ہیں اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس پورے ریجن کا اصلی سچ کیا ہے اور اس کے علاوہ ساؤڈی ارم نے جو ہمیں پیسہ دیئے تین بلین ڈالر وہ کنی شرطوں پر دیئے وہ کبھی بھی ہم سے لے سکتا ہے اس کی تلوار ہمارے اوپر لٹکی رہے گی آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بار بار امریکی میڈیا کی جانب سے ایسی خبریں منظر عام پر آ رہی ہیں اور کچھ تو لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب پاکستان سے ائر سپیس کو یوز کرنے کے حوالے سے جو معاہدہ ہے وہ یا تو تکمیل پا گیا یا بالکل تکمیل پانے کی قریب ہے اور اس طرح کی تلات کیا واقعی ان تلات میں کوئی صداقت ہے دفتر خارجہ اس کی واضح الفاظ میں تردید کر چکا ہے لیکن پھر بھی یہ باتیں آخر کیوں سامنے آ رہی ہیں حلالی صاحب سے پوچھتے ہیں حلالی صاحب کیا اس طرح کی معاملات میں کوئی آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ سے کوئی باتچیت چل رہی ہوگی اس لیے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں دیکھ یہ پتہ نہیں یہ دفتر خارجہ کس سے کیا چھپا رہا ہے مگر امریکان کھلا کہہ رہے ہیں کانگریشنل ہیئرنگز میں کہ ہمارے فلائٹس اور آور فلائٹس چل رہے ہیں اور وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ پرانا ایک اگریمنٹ ہے دو ازار ایک کا جو امریکان تحت امریکان کہتے ہیں کہ یہ اگریمنٹ ابھی تک ٹھیک ہے سبسسٹنگ ہے ہم کہتے ہیں اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے نہیں ویلیڈ ہے کیا کریں گے وہ پھر بائی فوس آئیں گے ہمارے سے ائر سپیس میں جائیں گے پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے اتنا ویلیوبل ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی لڑائی ہو مگر از ای میٹر آف پرنسپل میرے خیال میں جب باتیں کرتے ہیں ہم تو سچ کہنا چاہیے اس لیے کہ ہمارا بہت بڑا ریپیوٹیشن ہو گیا ہے پوری دنیا میں کہ ہم جھوٹے ہیں مگر دو چیزیں میں جلدی سے بتانا چاہتا ہوں اگر جب یہ بخت آئے گا اس پہ ایک نئے اگریمنٹ کرنے کے لیے سمینہ میری اور آپ کی بھی خواہش یہ ہوگی کہ یہ اگریمنٹ ہم پرنسپلز پہ کریں اور یہ نہیں کہ پیسے لے کے کریں لیکن ایک طرف آپ اپسلیوٹلی نوٹ کے نعرے لگاتے ہیں دوسری طرف اس طرح کے انڈر دی ٹیبل کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے پاکستان میں بھی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں لیکن یہ بھی اگر ایسا بھی کوئی چیز ہے کہ جو پہلے سے اگریمنٹ ہے اس کے تحت کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی کلیریفائی کیا جا سکتا ہے میں یہ تو کہہ نہیں رہا کہ عران خان صاحب اب نیا اگریمنٹ کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ پرانے اگریمنٹ کے ذریعے ہی کچھ کر رہے ہیں تو عوام کو بتا دے کہ جناب ہم تو بے غصور ہیں ہم تو بے گناہ ہیں ہمارا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ اگریمنٹ پہلے سے موجود ہے اور اس کی موجودگی کو استعمال کرتے ہوئے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ شرائط کے ساتھ ابیلی کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں وہ ٹیکل ہو سکتے ہیں کیونکہ بیکڈور کافی باتیں تو چل رہی ہیں دیکھیں بالکل تیہ ہو سکتے نہیں تیہ ہونے چاہیے پھر نوروے سے اپنے ڈپلمائٹک ریلیشنز ختم کریں ہم نے کہا نہیں کرنا شاید ہم نہیں ماننے امریکہ میں قرآن جلا گیا دیکھیں بات سنیں یہ چیزیں ہوں گی پوری دنیا کے لئے اسلام کے خلاف ایک اسلاموفوبیا اگیس جا رہا ہے پھر ایک غلط ہے یہ تیوری بھی ہے تو پھر میرا خیال ہے ہم سب کو فکر کرنی چاہیے اپنے مستقبل کے پھر میرا خیال ہے کہ پاکستان یہ تھیری ہے پھر پاکستان اللہ کے حوالے ہم نے تو اسلام کا بھی ہم سب سے بڑے ٹھیکی دار ہیں ملک میں اخلاقیات کا دیوالیا نہیں نکل چکا اس کا مردہ رول رہا ہے اس کو قبر نصیب نہیں ہو رہی یہ دمارکسی ہے یہ ڈکوکریسی ہے یہ ٹکے ٹکے کے بندے نہیں ہوتے یہ پولٹیکل پارٹی نہیں یہ بنارسی ٹھگوں کے ٹولے ہیں بے شرمی بے حیائی رج کے آج کٹھے ہیں جپیاں پپیاں کل اگر سرگیب بہن کر رہے ہیں گلیاں دے رہے ہیں فلانہ کر رہے ہیں چور چکے کل وہ انتڑیاں نکال رہا ہے پھر وہ جپیاں بھی ڈال رہا ہے نہ کوئی شرم نہ کوئی حیائی یہ بنارسی ٹھگوں کے ٹولے بلکہ خدا کی قسم ان کے بھی حصول ہوتے ہیں گورے کی کتاب ہے امیر حسین ٹھگ کے اوپر پڑھ کے دیکھیں کیا بات ہے کیا تنظیمی طور پر مضبوط لوگ تھے تو ان کا چھوڑیں اچھا یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو بین اوڑا قوامی ادارے بنے فاتحین نے بنائے وہ اپنی پوٹیکشن اپنی عزت اپنے وغار کے لیے آپ کو چتر مارنے کے لیے بنائے دوسری جنگ عظیم کے بعد بھلے وہ ایم اپ ہو ورلڈ بینک ہو یونائٹڈ نیشنز ہو تو جھوٹ ہے اب بائیس چوبیس کروڑ یہاں اتنا ہی پلاس مائنس انڈیا میں اتنا ہی کو بنگلہ دیش میں وہ پہ جہتر کروڑ ان کا ایرب اورجین ہے سب کا مجھے بتائیں سینٹرل ایشیا ان کا اورجین ہے مجھے بتائیں ترک ہیں اچھا افغانستان ان کا اورجین ہے وہ نہیں تھے کے دوارے ہیں اسلام بھئی بندہ پوچھے حضرت صاحب آپ ہو کون کتنے برہمن تھے جنہوں نے قبول کیا تو اس کے ریپکشنز اس کے کنسیکونسز اس کے پی بیک ہمیں کیا کرنا ہوگا اور کیا یہ تمام اقدامات اس موجودہ گورنمنٹ کے اکنامک چیلنجز کو سمحالنے کے لیے کافی ہوں گے یا یہ چیلنجز مزید بڑھتے چلے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے چیلنجز بڑھیں گے اور چیلنجز کم نہیں ہوں گے جو میں سمجھا ہوں سعودی عرب نے جو ہیلپ کی ہے وہ انہوں نے ہمارے بینکس میں تری بلین ڈالر یا اس سے کچھ زیادہ رقم رکھوائی ہے سو اس میں کوئی گارنٹی کوئی شورٹی کوئی ٹائم سپین ایس سچ انوالڈی ہوتا جس سے کہ آپ یہ کہ سکیں کہ آپ کو فران وقت تک کے لیے تحفظ ہے چھیک وہ اگر چاہیں تو وہ بڑی جلدی پیسے نکلوا بھی لیں جب بھی ان کو ضرورت ہو یا جب بھی آپ کے اوپر پریشر لانا چاہیں تو اپنی مرضی سے پیسہ نکلوانے آپ روک نہیں سکیں ابجل صاحب اس چیز سے کیا کوئی پاکستان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی جائے گی سعودی عرب کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا امکان ہے میرا نہیں خیال زیادہ کیوں ہماری تھوڑا بہت جو وہاں پہ انفلنس ہے وہ ہماری ٹروپس کی وجہ سے جیسے مجال صاحب ذکر کر رہے تھے اور ہمارا سیکیورٹی کا ایک ریلیشنشپ ان کے ساتھ ہے کہ اگر کل کو ان کی سرزمین سرٹنڈ ہوتی ہے اس پر کوئی خوف خطرہ کہیں کسی طرف سے ہوتا ہے حملے کا تو وہ پاکستان مرپور دفاع کرے گا اس میں اگر ٹروپس ہمیں اور بھی بھیجنے پڑے تو بھیجے جائیں سرم میں نے اس لیے سوال پوچھے کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان پر دباؤ ہمارے پر آیا تھا ہم نے چین سے پیسے لے کہ ان کو واپس کیے تھے تو یہی میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس طرح نہیں نہیں اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی جو کہ کسی ٹیلیوین چینل پہ تھی لیکن اس کا چرچہ بہت ہوا اس کو بہت اچھالا گیا دنیا میں تو وہ ایک انسرٹنگ قسم کی ان کے لیے تھی سٹیٹمنٹ جبکہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سمجھتے ہیں کہ ٹھیکے دار وہ ہی ہیں وائی سی کے اور مسلم ممہ کی لیڈرشپ بھی وہ کلین کرتے ہیں تو جب آپ نے وہ چیلنج کی آپ نے کہا جی ہم ٹیرل آگنائزیشن بنانے کی طرح سوچ رہے ہیں اور ملائشہ کے ساتھ ٹرکی کے ساتھ ملکہ تو وہ سٹیٹمنٹ گو کے ایک 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 اوپیشل سٹیٹمنٹ دیکھے نے تھیڑے ویری نیگٹیو ایفیکٹ